بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمت اللہ مجھے رکھنا ہے پاکستان کے اندر سیاسی صورتحال کس طرح سے آپ نے بہتر کرنی ہے اور جو ایکنومک صورتحال ہے اس میں بہتری کی حوالے سے آپ نے کیا اقتماد کرنی ہے دو ٹک انداز میں شباہ شریف کو بتا دیا گیا ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ شباہ شریف ایک تمی وزریازم ہے ایک پپٹ وزریازم ہے ایک کٹکتلی وزریازم ہے جو کہ عمران خان آج سے پہلے یہ بات کئی مرتبہ کہہ چکا ہے کہ جو یہ پی ڈی ایم حکومت آئی ہے اس وقت عمران خان نے کہا تھا جب عمران خان کے خلاف اتم اعتماد کی گئی عمران خان کی حکومت کا تختہ الٹا گیا عمران خان نے اس وقت کہا تھا کہ یہ جو پی ڈی ایم حکومت آئی ہے یہ پپٹ حکومت ہے یہ ڈمی حکومت ہے اور اس حکومت کے پاس کوئی احتیار کوئی پاور کوئی اتھارٹی موجود نہیں ہے جبکہ آج جو حکومت انسٹال کی گئی ہے اس ملک کے اوپر مسلط کی گئی ہے پچیس کروڑ عوام کی اوپر مسلط کی گئی ہے یہ اسی پی ڈی ایم پارٹ ون ڈمی اور پپٹ حکومت کی ایکسٹینشن ہے اور یہ پارٹ دو ہے یہ انتہائی اہم ترین معاملہ اس کو آپ نے سمجھنا دیکھیں شباہ شریف جب وزریعہ سمجھے تو اس کے ٹھیک چوبیس گھنٹے بعد پہلے کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی کور کمانڈرز کانفرنس کے اندر سب سے بڑے فیصلے کیا گیا پاکستان کی موجودہ سیاسی سوطحال کو لے کر اور اکنومک سوطحال کو لے کر بڑے بڑے فیصلے کر لیے کہ وہاں پر اصل میں سارے فیصلے ہو گئے کیونکہ وہ پاکستان کا سب سے بڑا فورم ہے پاکستان کا سب سے بڑا پلاتفارم ہے تو وہاں پر جو فیصلے ہوئے وہ ڈٹو فیصلے اگلے دن ٹھوپیس گھنٹے بھی نہیں گزرے تھے کہ اگلے دن صبح آٹھ نو بجے عربی چیف جانال آسا منیر اٹھے اور پہلا جو ان کا بیسٹ کیا پہلا جو انہوں نے کام کیا وہ اٹھ کے سیدھا آگے وہ دریازم ہاؤس کے اندر اور شباہ شریف سے ملاقات کی اب جو فیصلے ہوئے تھے جو کہ گور کمانڈرز کی جانب سے کیا گئے تھے گور کمانڈرز اچلاس کے اندر یہ تمام فیصلے کیا گئے تھے وہ ڈٹول آکے آرمی چیف نے جنرل آسم نے شباہ شریف کے سامنے رکھ دیا اور ان کو بتا دیا کہ آپ نے کیا کیا کرنا ہے اس کے بعد جو ہے جنرل ساہر شمشاد مرزا جو کہ چیئرمن جوئنٹ چیف سٹاف کمیٹی ہے وہ بھی پہنچے ہیں اور انہوں نے آکے ان تمام فیصلوں کے اوپر مور لگا دی ہے کیونکہ پاکستان کے اندر جو ٹاپ کی ملٹری کمانڈ ہے اس میں جو ٹاپ کی دو پزیشن ہے جو فور سٹار جنرل ہوتے ہیں وہ صرف دو ہی ہوتے ہیں یا آرمی چیف ہوتا ہے یا پھر چیئرمن جوئنٹ چیف سٹاف کمیٹی ہوتا ہے دو فور سٹار جنرل دونوں پہنچے ہیں وزیراعظم ہاؤس کے اندر اور انہ نے شباہ شریف کو آکے دو ٹوک انداز میں پاکستان کے معاملات کے مطالق سیاسی صورتحال کے مطالق اور ایکنومک صورتحال کس طرح سے بہتر کرنی ہے اس حوالے سے شباہ شریف کو بتا دیا ہے اگاہ کر دیا ہے بلکہ عمران خان نے پہلے دن گئے دیا تھا کہ یہ جو حکومت اس ملک کے اوپر انسٹال کی گئی ہے پی ڈی ایم کے شکل میں یہ ایک پاپٹ اور دمی حکومت ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت تو عمران خان نے بیانیاں بنایا تھا کہ ایمپورٹیڈ حکومت کا کہ ایمپورٹیڈ حکومت نامنصور کیونکہ اس وقت پتا چلا تھا کہ یہ امریکہ کے کہنے پر ایک رجیم چینج آپریشن کیا گیا ہے اور اس کے نتیجے میں پاکستان میں یہ جو دمی حکومت ہے وہ انسٹال کی گئی ہے اور آج اس کی ایکسٹینشن اس طرح سے پاکستان کے پر مسلط کی گئی ہے کہ پاکستان کے اندر آٹھ پروری دوہزار چھوپس کو انتخابات ہوتے ہیں ان انتخابات کے اندر دھاندلی کی جاتی ہے ان انتخابات کے اندر دھاندلا کیا جاتا ہے ان انتخابات کے اندر فارم فورٹی فائیو کا ریزلٹ چینج کر کے فارم فورٹی سیون کے اندر ان کو جتوائے جاتا ہے نون لیگ کو جتوائے جاتا ہے پیپلز پارٹی کو جتوائے جاتا ہے اور ان کو جتوا کے ان کے لیے الیکشن کو مینج کر کے ان کے لیے سارا کچھ کر کے تو ان کی پلیٹ میں تھالی میں جو ہے حکومت رکھ کے ان کو دی جاتی ہے جس کی وجہ سے یہ بھاگتے دوڑتے دربدر پیڑتے ٹھوکریں کھاتے کبھی انکار کرتے کبھی مانتے کبھی کوئی ایک نکل گیا کبھی بڑا بھائی نکل گیا کبھی چھوٹا بھائی نکل گیا کبھی پس پارٹی نکل گئی کبھی مریم نواز نکل گئی کبھی اس آگدار نکل گیا کبھی وہ آ گیا کبھی یہ آ گیا تو اس طرح سے ان کے تماشے چلتے رہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو پتا ہے کہ ہمیں ٹوٹل سیٹے ملی ہیں دس پندرہ دس پندرہ تو ہم کس مو سے حکومت کے اندر آئیں اور ہمیں یہ خیارات کے اندر جو سیٹے مل رہی ہیں جو زکاة کے اندر سیٹے مل رہی ہیں تب ہماری حکومت کی کیا ویلی ہوگی یا کیا کریڈیبلیٹی ہوگی یا اس میں کتنا وزن ہوگا یا اس میں کتنی جان ہوگی ان کو یہ سب کچھ پتا ہے تو عمران خانت پہلی بتا چکا تھا تو اب پی ڈی ایم جو پارٹ ٹو اس کا مل کے اوپر مسلط گیا گیا اس کی جو ایکسٹینشن ہے اس کو اس طرح سے مسلط گیا گیا ہے کہ سیٹے جو ہے ان کی پکڑ پکڑ کے دھاندلی کر کے الیکشن کے اندر منپلیشن کر کے اور فارم فارٹی فائف کو تبدیل کر کے کبھی اس کے اوپر صفر لگا کے کبھی تین کو آٹھ بنا کے کبھی ایک کو نو بنا کے کبھی آگے پیچھے ڈیجٹل لگا کے تو ان کے ووٹ جو ہیں وہ بڑھائے گئے ہیں اب نوازری بھی ہار چکا ہے اپنی حلقے سے مانچہرہ سے تو ہار گیا ہے لہور کا حلقہ بھی وہ ہار چکا ہے اس وجہ سے آپ کے اس کی شکل کے اوپر بارہ مجھے ہوتے ہیں اب یہ امنان خان بتا چکا تھا کہ یہ پی ڈی ایم پارٹ ٹو بھی ایسی طرح سے چلائیں گے تو آج پی ڈی ایم پارٹ ٹو املا پاکستان کے اندر نافذ ہو چکا ہے اور ان کو جو چلانے والے ہیں وہ اصل ہیں اسٹیبلشمنٹ کے لوگ یعنی کہ پاکستان کے ٹاپ ملیٹری کمان جس کے اندر جنرل آسل منیر اور چیئرمن جوائنٹ شیئرس آف سٹاپ کمیٹی انہوں نے آکے شہباہ شریف سے ملاقات کر کے جو پاکستان کی موجودہ صوتحال اور معاملات اور حالات و واقعات ہیں ان سے مطلق شہباہ شریف کو اقع کر دیا ہے اب کیونکہ دو اہم درین چیزے ہیں ایک دو کابینہ کابینہ کے اندر جو ہے وہ انہوں نے اپنے نام دیتی ہیں بتاتی ہیں کہ آپ نے کون سے نام شامل کرنے ہیں کن کن کو آپ نے شامل کرنا ہے کن کن کو آپ نے کابینہ کے اندر رکھنا ہے یہ آرمی چیف نے جنرل ساہر سمساد مرزا نے جنرل آسم نے دونوں نے آکے بتا دیا ہے پہلی بات دوسری بات یہ کہ آگے اب شروع ہونے ہیں جو انٹرنیشنل لیول کے دورے ہیں وہ شروع ہونے ہیں تو اس میں شباہ شریف کو بتا دیا کیا ہے آپ نے زیادہ کوئی شوخی نہیں مارنے آپ نے زیادہ کوئی دورے نہیں لگانی آپ نے چھلانگیں نہیں مارنے ایک دو ملکوں کے دورے آپ کے کروا دیں گے بس اس سے زیادہ کس نہیں باقی جو گنمنٹ کے اور جو آگے دورے ہونے ہے سرکاری وہ سارے کے سارے شعودی عرب کے ساتھ چائنا کے ساتھ یو اے ای کے ساتھ امریکہ کے ساتھ یورپین طاقتوں کے ساتھ وہ سارے کے سارے اسٹابلسمیت مسارے کے سارے فوجی کمانڈ خود کرے گی اور اکنومک معاملات خود ہینڈل کرے گی سی پیک سے لے کر جتنے بڑے بڑے سرمایہ کاری والے پروجیکٹس ہیں ان کے اوپر ایسا ای ایف سی یعنی کہ سپیشل انویسٹمنٹ فیسلیٹیسن کانسل جو کہ اس وقت آرمی چلاتی ہے وہ دیکھے گی اور باقی سارے معاملات آرمی خود ہینڈل کرے گی تو یہ شباہ شریف کو بتا دیا گیا ہے شباہ شریف کو اس حوالے سے کنوے کر دیا گیا ہے اب شباہ شریف عملان فارغ ہو چکے ہیں شباہ شریف کی عملان جو ہے پریکٹیکلی چھوٹی ہو چکی ہے یہ صرف آپ کو ایک ڈمی حکومت اور ڈمی وزرعاظم نظر آئے گا کیونکہ یہ جالی موٹوں سے بنے ہوئے جالی وزرعاظم ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے تو چھے مینے زیادہ سے زیادہ چلیں گے اس کے بعد آخر کار عمران خان نے ہی آنا ہے اور عمران خانی پاکستان کو سیاسی مسائل سے اور پاکستان کو معاشی مسائل سے نکالے گا موسیقی